آج جو قائد آدم کینپس کا شروع پور میں افتتاح کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ بریف کریں گے یہ منصوبہ کتنے مالیت گا رہے ہو کب تک مکمل ہوگا پاکستان کی سب سے بڑی یونیسٹی ہے نمبر ون یونیسٹی پاکستان کے اس وقت قائد آدم یونیسٹی ہے اور اس کا یہ ہم سب کیمپس بنا رہے ہیں اسلامباد کے بعد یہ دوسری قائد آدم کی برانچ ہوگی یونیسٹی کی جو اس علاقے میں بان رہی ہے تو میں سمجھنا ہے یہ بہت علاقے کو ضرورت تھی ہے یونیسٹی کی اور اس کے ساتھ یہ پین تیس اکڑ پر بان رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ کیرڈر کالج بھی شروع کیا ہوا ہے اور یہ عربوں کے منصوبے ہیں یہ میرا خال ہے کوئی دو تین چار عرب کی یا پانچ عرب کا یہ منصوبہ ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے اس علاقے سے ہمارے اردگرد کے علاقے سے یا لاہور سے یا کیونکہ یہ پنجاب کا ایک کیٹر کرنی ہے اس میں کیونکہ اسلامباد کے آجاب ملک وہاں پر بچے پاڑتے ہیں پورے ملک کے باہر کے ملکوں سے بھی کائزہ یونیسٹی میں آگے پڑھتے ہیں تو ادھر یہ میں سمجھتا ہوں لاہور یا گجرانہ یا فیصلہ بہت سارے کے بچے ادھر پڑھیں گے آگے یہ اور ہمارے بچوں کو بہت خصوص بہت بڑی سہولت ہے یہ تعلیم کی طرف ایک بہت اہم ہمارا قدم ہے اس علاقے کی بہتری کے لیے اور اس طرح کیڑر کالج ہے وہ بھی پتراسی میں اس کا ایک ہے کیڑر کالج اس کی برانچ ادھر بان رہی ہے اور پتراسی میں کچھ ہمارے بچے ادھر سے پڑھتے ہیں یہ جو ہمارا لاکہ ہے مجھے پتا ہے میں نے وہاں پہ کچھ ان کے ایڈمیشن کے معاملات تھے یا دوسرے تو وہ وہاں پہ پول کرتا تھا تو یہ بہت اہم دو منصوبے ہیں جو تعلیم کے اور ہمارے نوجوان بچوں کے لیے ہیں جو آگے ان کی تعلیم کا مسئلہ ان کے نوکنیوں کا مسئلہ ان کے جاب کا مسئلہ یا کیڑر کالج سے تعلیم حاصل کریں گے تو یہ بہت بڑی اہم میں بار 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 بات کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ کتنا اہم ہے اور آپ کوئی پتا ہے اور یہ بڑے درینہ مطالبہ تھا آہ یونسٹی کا اس علاقے کے لیے وہ پورا کی ہے اور ساتھ کیڑر کالج کا خود ہی میں نے سوچا تھا کہ یہ کیڑر کالج ہونے چاہیے اور وہ آج اللہ کے فضل سے وہ بننے جا رہا ہے اسی طرح یہ وزیراعظم صاحب جو ہمارے اس وقت تھے شباز شریف صاحب انہوں نے یہ منصوبہ مذہور کیے تھے اور یہ آکر افتتاع بھی انہوں نے آپ کو یاد ہو گیا کیا تھا آج بقیادہ اس کی فونڈیشن جو بنیاد ہے وہ رکھی جا رہی ہے اور یہاں پتہ ہیں ٹھیکے دار بھی کوئی آیا یا نہیں آیا ہے وہ آیا ہے ادھر یہ ہے آپ اس کو شروع آج کر رہے ہیں جی آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں کڑر کالج کا بھی آپ کے پاس ہے کڑر کالج بھی ہمارے پاس ہے وہ آر ایڈی شروع ہو چکا ہے اس کی آج کے پاس سپیر سے آپ نے کرنا ہے تو اس کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی مبارک ہو اس علاقے کو مبارک ہو اور یہ بیک ہمارا میری طرف سے حکیر یا مسلمی نون کی طرف سے یا ہماری کارل کی طرف سے حکیر سے توفہ ہے ہمارے علاقے کے لیے ہمارے پاسوں میں میری یہ کعوش جو ہے یہ کیونکہ پچھلے پانچ سال ہم آپوزیشن میں رہے ہیں لیکن مرکز میں ہمیں کچھ چودہ پندلہ یا سولہ مہینے ملے ہیں ان سولہ مہینوں میں میں نے کوشش کیا کہ جو کچھ میں آپ کے علاقے لیے کر سکتا ہوں وہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی کوئی ستر عرب کے منصوبے یہاں شروع کی ہیں پچھلے پانچ سال ضائع ہو گئے تھے کچھ ہی کیا اس کا ضالہ کیا جائے انٹرچنجز شروع کی ہوئے ہیں سڑکیں شروع جو برباد ہوئے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع کریں گے آپ کو پتہ ساری سڑکیں میں نے بڑا ہے لیکن کچھ خراب ہوئے ہیں تو یہ ہمارے علاقے کی بہتری کے طرف اگر وہ پانچ سال ایک نلیک جوٹی اور دھوکہ دینے والا شخص وزیر آدم نہ ہوتا تو شاید آج پانچ سال بعد یہ علاقہ مارا بہت آگے جا چکا ہوتا ہے پہلے بہت علاقے فضل سے بہت بہتر ہے یہ مجھے کہنے میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اس علاقے کو پاکستان میں بہترین علاقہ بنانے کی کوشش کیا پاکستان اور آج آپ واقعی میں اگلے دنے بزولے میں گیا ہوا تھا الیکشن کی سلسلے میں تو میں نے وہاں کہا آپ نے ساتھیوں کو جو یہاں سے تھے تو میں نے کہا ہم تو ہمارے علاقے آلے یہ ہم لوگ جنرل میں رہ رہے ہیں یہ واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا علاقہ اتنا اچھا ہو چکا ہے اور اس کو اس کو اور بہتر کریں گے آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہا ہے آٹھ فروری میں آپ نے برپور طریقے سے مسئلوں کو اور میاں نواز شریف کو ہمیں کاندام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی گون بنے جا رہی ہیں تو وہ پانچ سال کی قصر بھی نکالنی ہے وہ کمی بھی دور کرنی ہے اور اندہ جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہیں یا میرے خواب ہیں یا میرے پروگرام ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے انشاءاللہ یہ میرا یہ پیشن تھا یہ خواب تھا میرا یہاں یونسٹی بناؤں کے رکالے بناؤں آپ کو راستے دوں مولنے والا مولنے والا اس کا بڑا درینہ مطالبہ تھا وہ بھی اربوں ہاں کا منصوبہ ہے تو میں سب ہی کہوں کہ انشاءاللہ یہ دو تین سال میں آپ کو چیزیں ملیں گی اور ہماری زندگی میں اور بہتری آئے گی تو امید ہے کہ ہم یہ سیلیکشن میں انشاءاللہ بھرپور طریق سے بنا اسٹ ڈالیں گے اور سردی کی پروانی کریں جس رہا جا آپ نے پروان کی ہوئی ہے کافی مجھے پلا چان رہا ہے کہ سردی کی وجہ سے لوگ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں اور ہوتا ہے صدی کا اثر بھی ہوتا ہے لیکن میں سوست نہیں ہوں تو آپ سوست کیوں انشاءاللہ گرم جوشی سے اس الیکشن بھی سا لیں اور کام بھی آپ کرائیں سینٹ میں کے قرارداد آئی ہے الیکشن ملتبی کرنے کے والے سے اس والے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں پہلے تو قراردادیں بڑی اہم ہوتی ہیں ہمارے جو پارلیمنٹا نیشن ساملی یا سینٹ لیکن یہ کوئی منڈیٹری نہیں ہوتی یہ سفارش ہوتی ہے اور اکثر قراردادیں بہت اہم قراردادیں ہمارے پاس کی ہیں لیکن کبھی پرومن نے مانی نہیں نیشن ساملی میں جو صحیح نمہندہ ہاؤس ہے یہ ادھر آئے ہوئے ہیں سینٹرز بڑے قابل اعترام ہیں لیکن یہ منتخب تو ہو جاتے ہیں لیکن ادھر میں نے جو دیکھا چودہ بندے ادھر تھے سونہ میں بیٹھے ہوئے اور جو پتا چلا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ اچانک کسی نے جیسے ایک کاغذ انکالہ اور وہاں میں بات کر دی میرا نہیں خیال الیکشن کمیشن کی وضاحت کو بعد انہوں نے کہا جی آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور ہم پہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا حکم لاغو ہوتا ہے یہ ہمارے لیے کچھ خاص ہے اس کی علیہ نہیں ہے تو الیکشن آٹھ فروری کو انہوں نے وضاحت دیا تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو پیپل پارٹی اور تریکن صاحف کے سینٹرز کی جانب سے جو ووٹ ڈالا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تریکن صاحف اور پیپل پارٹی چاہتی ہیں کہ یہ الیکشن میں کیا ہوا ہے کیا ڈراما ہوا ہے کیا ساوش ہوئی ہے یا چودہ بندے بیٹھ کے آپ بتائیں کورم بھی نہیں تھا کورم پچیس کا یا چوبیس کا ہے تو کورم کے بعد تو ویسے ہی جو بھی کاروئی ہوتی ہے وہ الیگل ہوتی ہے وہ رولز کے مطابق نہیں ہوتی لیکن میں وہ اگر صحیح سو کا سو بھی پاس کرتا تو وہ سفارش ہوتی لیکن جو آپ طریقہ انصاف کی بات کر رہے ہیں مجھے تو نہیں اس کا میں کہہ سکتا لیکن میں نے جو پڑھا ہے طریقہ انصاف پی 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 اور پی ایم ایل این نے اس کی بزاعت کر دیا کہ ہم آٹ فروی کلیکشن چاہتے ہیں ہم اس قرارداد کو نہیں مانتے اور پیوز پارٹی ہوں شوکر نوٹس بھی دے دی ہیں اپنے دو جو سانیٹر ادھر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ خموش کر رہے تو پارٹیاں جو ہیں وہ سمام کے بیان آگے ہیں کہ آٹ فروی اچھا رانا صاحب چھے جنوری آج ہو چکی ہے مسلم لیگ نون پنجاب میں کب ٹکٹیں جاری کر رہے ہیں انشاءاللہ دو تین دن میں آپ دیکھیں گے بارہ تاریخ سے پہلے پہلے ٹکٹ دینا ہے کہ بارہ کو نشان جمع کرانے ہے تو اس سے پہلے ہو جائیں گے لیکن دو تین دن میں انشاءاللہ فائنل ہو جائیں بارکے ستہ اسی پرسنٹ کو کام ہو چکا ہے لیکن کیادر چاہتی ہم کٹھے ہی جو جہاں جہاں پہ کچھ مسئلے ہیں وہاں پہ سارے وہ فیاسر آگے کہ کٹھے ہی ہم لسٹ جاری کریں آپ کو کیا فکر ہے آپ کے سامنے آپ کا کیا اسلام پہ پہنچا ہے سلام شرکپور کیمپس کے ساتھا ہو چکا ہے صاحب کا فاقیب زیرانہ تمیر سین نے انویسٹری کے ساتھا کیا اور یہ آپ کو میں سائٹ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ گاؤن نرینجنی شکپور روڈ ہے اس کے پاس سے شکپور روڈ سے نرینجنی کی طرف جو روڈ جاتی ہے اس روڈ سے آ کے یہ 23 چک کو یہ سڑک جاتی ہے اور اس سڑک بھی یہ رکبہ سارا 35 ایکرڈ ہے کائدازم کیمپس کے لیے یہ اس طرف سارا رکبہ یہ کائدازم مینسٹری کا رکبہ ہے اور یہ اس طرف ہے یہ کائدازم کالج کا جو رکبہ ہے اور یہ کائدازم کالج کی جو دیوار ہے وہ کسی حد تک تعمیر ہو رہی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ جو بونڈری وال ہے یہ کائدازم کالج کی بونڈری وال ہے جو کہ بن رہی ہے جو تعمیر ہو رہی ہے اور اس پہ کام تیزی سے جاری ہے کائدازم کالج پہ اور آج کہتے جا اندر 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 ادر دو سال کا ٹائم ہے ان کا دو سال میں اندر ادر این ایونسٹری فننگچن ہو جائے گی اور باقی حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں حکومت اوپر نیچے ہو جائے تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے یہ نزیز کسات جاز دیجین